پرانل پرتشتہ کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور انشتھان بھی جاری ہیں دو دن سے لگتار انشتھان چل رہے ہیں اور بائیس تاریخ کو رام للا اپنے بھون میں گربگرہ میں وراجمان کر دیے جائیں گے اس وقت ہم کار سیوک پورم میں موجود ہیں اور وہاں کی ہم تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو ایک ایک تصویر اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہی ہے ہم چلتے ہیں مہارات جی کے ساتھ بات کرتے ہیں مہارات جی شروعات کہاں سے کی جائے یہ سرف جی جی بتائیے کہاں سے یہ یہ کیا ساماگری ہے جوچپور سندیپنونی گو سالہ سے ایک سو نو کلس میں چھے کنٹل تیس کلو گھی بائیل رتھوں کے دوارہ آیا ہے جو رتھ دان بھی دے گئے ہیں وہ بھوجنا للم کھڑے ہیں بھگوان کے پوزن اور ید کے لیے انہوں نے پردان کیا ہے ایک سو نو کلو گھیلو تائیس ہمبر کوئی نہیں ایک سو نو کلو تیس کلو گھی ایک سو نو کلسوں میں ایک سو نو کلسوں میں یہ گھی آیا ہے تو کلچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو کلچ دکھائیں گے یہ ایک سو نو کلچ میں ایک کنٹل چھے کنٹل تیس کلو گھی یہ یہاں پر گائے کا گھی جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے دوسری طرف کی یہ تصویر دکھا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیپال سے چل کر یہاں پر جل آیا ہے اور اسی سے بھگوان رام کا جلا بھی شیک کیا جائے گا اور بیہار سے کچھ ماتی آئی ہے سیتہ مڑی بیہار تو ہاں سیتہ مڑی بیہار سے آئی ہے جہاں پہ ماتا سیتہ پرکٹ ہوئی تھی تو وہاں کی یہ ماتی ہے اور وہیں سے یہ جل آیا گیا ہے اور اس کو بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کتنا خوبصورت ہے تو یہ سارے کے سارے ایک سو نو کلش ہے جی یہ کیا ہے جل ہے بالمی کمونی آسرم سے کیونکہ رامار اور رام کا سرپتم بالمی کمونی مہارا سمات کو بتانے والے ہیں اس لئے وہاں کے سنتوں نے بھگوان کے سبکار کو پونڈ کرنے کے لیے رتھوں دوارہ جل بھیجا ہے کہ بھگوان کا سبکار پونڈ ہو یہ مہارشی بالمی کمونی رشی آسرم رشی آسرم سے یہ آیا ہے اور آگے آئیے آسرم سے چل کر یہ آیا ہے یہ جل بھی آیا ہے یہاں پہ ادھر دیکھئے ادھر بھی دکھاتے ہیں جنک پور سے یہ آیا ہے یہ گلاب جل آپ دیکھ سکتے ہیں گلاب جل بھی جو ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ آپ تصویروں میں دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں پر تمام چیزیں ہیں اور الگ الگ جگہوں سے الگ الگ جگہوں سے الگ الگ چیزیں جو ہے وہ چل رہے ہیں تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ساماگرییاں اور بھی ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں پوجہ سے جلی ساماگری ہے اور یہ بھی کوئی لے کے آئے یہ بیسیس گھی ہے جوٹ پور سندیپان منی کا سالہ سے آیا ہے جو چھے مہینے کی سترہ مہینے کی بچی چھے سال سے بینا بچہ دیئے دودھ دے رہی ہے جس کا جس کو کامدھین گائے کہتے ہیں اور مانی پردھان منتری جی سر پردھان جیسی گھی سے دیپک جرا کے آرتیوں یہ کہاں سے آیا ہے یہ گھی یہ یہ والا یہ گھی ہے راجستان سندیپان منی گوشالہ سے آیا ہے اس گھی کی خاصیت یہ ہے کہ سترہ مہینے کی جو گائے ہیں وہ بینا بچہ دیئے ہوئے دودھ دے رہی ہے اور اسی کے دودھ سے یہ بنا ہے یہ کیا چیز تھے یہ جو لوگ لے کے گئے ہیں پرشبال سروپ آشتردھات کے بال بھگوان کو دے گئے سندیپان منی مہاراج ایک سو نو سالک گرام کو دے گئے تھے جس میں تینی بکچے ہیں اور بھگت لوگ لے گئے جانمان جی کو دے گئے گڑیز جی کو دے گئے پانچ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس طرح سے بھوے طریقے سے یہاں پہ سارا سامان رکھا ہوا ہے الگ الگ اس تھانوں سے لوگ الگ الگ ساماگریاں لے کر آ رہے ہیں گلاب جل بھی بڑی سنکھیا میں لائے گیا ہے اور اس سے پہلے جو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بیہار سے چل کر یہ سیتہ مڑی سے یہ لائے گیا ہے یہ ترشول ہیں تین ترشول جو ہے وہ لائے گئے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے دو ترشول چھوٹے ہیں اور ایک ترشول یہ بھوے بڑا ترشول ہے یہ بھی بھگوان رام للا کو سمرپت کرنے کے لیے لے کر آئیں اسی طرح سے یہاں پر گھنٹے بھی ہیں آپ دیکھئے گھنٹے جو ہے وہ موجود ہیں الگ الگ جگہوں سے آئے ہیں یہ 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 تین جگہ کہاں سے جلیشن اگر پنچائد اتاجلا اتر پردیس سے سورجے بھکاس مکتل کی سمرت میں ایک تیان ایک تیان کلو کے انہوں نے سات گھنٹے دیئے دو مندر کے اندر لگے گئے اور دو چھوٹی گھنٹیاں وہ اندر رکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے ایک بیس ریکارڈ رکھ دیا چوبیس کنٹل کا گھنٹہ دے کر کے جو یہ گسالہ کے باہر رکھا ہوا ہے وہ چوبیس کنٹل کا چوبیس کنٹل کا چوبیس کنٹل کا یہ یہ آیا ہے پورا پورا کنوج سے جو اتر ہے یہ یہ سارے کے سارے اتر رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھئے کہ یہ کنوج سے پورا اتر آئے ہیں الگ الگ طرح کہ اتر کتنے بڑے بڑے کنٹیرر میں آپ دیکھئے کہ یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ اتر بھی اپنے آپ میں جو ہے وہ پریوک کیے جائیں گے وہاں پر رام للا کی جو ہے اور یہ ہونسا ماغری بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو اس طرح سے تمام چیزیں ہیں جو یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور اس پر ہی بھگوان رام للا کا ابشیک کیا جائے گا تو اب الگ الگ جگہوں سے الگ الگ چیزیں الگ الگ بیوستائیں یہاں پر پوری ہیں اور بھگوان رام کو جو ہے وہ بھوگ لگانے کے لیے یا ان کو سمرپت کرنے کے لیے جلا بھی شیک کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں یہاں پر آئی ہیں جل آئے ہیں اور ساتھی ساتھ ان ساماگرییاں بھی آئی ہیں جو کی بائیس تاریخ کو جب ہوگا کارکرم تو اس میں شامل کی جائیں گی کیمرمن پنکج نگم کے ساتھ سیما ابنکوی بھارہ سمچار ایو دھیا